اسلام علیکم اونلائن مستری میں خوش حمدید میں ہوں یاسرہ رفات آج کا ہمارا موضوع ہے جی تین خانوں والا گٹر کہ گٹر میں تین خانے کیوں بنایا جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور دوسری بات ہی اگر یہ خانے نہ بنائیں تو اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ گٹر میں تین خانے بنایا جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور گٹر بنائے جاتے ہیں بیچ میں دو دیواریں لگائے جاتے ہیں اور اس پہلی دیوار کے نیچے ایک سراغ چھوڑا جاتا ہے یا گیپ چھوڑا جاتا ہے اور دوسری دیوار کے نیچے اور بعض دفعہ اوپر بھی اور اوپر سلیب ڈال دی جاتی ہے اب اس کا مقصد کیا ہے یہ آپ کی لائن ہے جناب جو اندر واشروم سے آ رہی ہے یہاں بات ہے آپ کا فضلہ جو ہوتا ہے ہمیشہ پانی میں تیرتا ہے اور دوسری لائن جو اوٹر لائن ہے وہ اس لائن سے اگر یہ لائن چار انچ کی ہے تو چار انچ نیچے اگر یہ چھ انچ کی ہے تو چھ انچ نیچے ہونی چاہیے اوٹر لائن ہمیشہ جہاں بھی اوٹر لائن آپ رکھیں گے وہ جہاں سے پانی ان ہو رہا ہے اس سے اس پائپ کی پہمائش کی مطابق نیچے رکھیں گے یہاں سے فضلہ آپ کا آئے گا اس خانے میں اور یہ فضلہ تیرتا رہے گا تیرتا رہے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پگل کے نیچے آتا رہے گا یہاں سے پانی نیچے آئے گا پانی فضلہ یہاں پہ رہے گا پانی یہاں سے اوپر آئے گا اور جب یہ پانی اس پائپ کی سطح پہ پہنچے گا اور یہاں سے پانی باہر آئے گا مقصد صرف اور صرف ان تین خانوں کا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا فضلہ ہے کیونکہ یہ تیرتا ہے اور تیرتا تیرتا یہاں پانی پائپ سے باہر نہ آئے اس فضلے کو باہر نہ آنے دینا یہ مقصد ہے یہ آپ کے یہاں اس پائپ تک پہنچنے میں یہ فضلہ جب ملی بن کے اس سطح تک پہنچے گا تو یہاں سے ملی باہر آئے گی جب ملی باہر آئے گی it means آپ کا گٹر فل ہو گیا پھر آپ اسے صفائی کرائیں اور نئے سرے سے کام شروع کریں مقصد صرف اس کا یہ ہے تین خانے بنانے کا پہلا خانہ اس کے نیچے سراغ دوسرا خانہ اس کے نیچے اوپر دونوں طرف سراغ شوڑ دیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا یہ فضلہ اس پائپ سے باہر نہ آئے پانی باہر آئے اگر آپ یہ دیوار نہ بھی لگائیں تو بھی یہ مقصد ڈال ہوگا تیسری دیوار کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر اس سے بھی آسان آلا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ دیواروں کا خرچے سے بھی بچ جائیں تو ویڈیو کے رائٹ اینڈ سائٹ پہ اوپر آئی کے بٹن پہ ایک اور ویڈیو کا لنک ہے اسے آپ دیکھ لیں آپ کو یہ جو دیواروں کا خرچہ آپ اس سے بھی بچ جائیں گے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ 呢